ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہمارا کارڈ چل ہی نہیں رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہمارا کارڈ ایک جنگے پر جا کر رک رہا ہے تو وہ ہم نے کیسے صحیح کرا وہ میں نے آپ کو بتایا تو اس ویڈیو میں تھوڑا الگ ہے کارڈ کام ہی نہیں کر رہا ہے جبکہ ہم بیلٹ کنیکٹ کر کے مسین چلا رہے ہیں پھر بھی ہمارا کارڈ جو ہے وہ اپنی جنگے پر رکا ہوا ہے دیکھیں میں بیلٹ چٹھا کر جو مسین چلا رہا ہوں تو میرا کارڈ وہاں ہی رکا ہوا ہے تو یہ پروبلم بہت بڑی ہے بھگنر کے لیے چلو تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمیں کیسے صحیح کرنی ہے تو میں اپنے لاسٹ کچھ ویڈیو سے ایڈیٹنگ نہیں کر رہا ہوں ویڈیو کے اندر جس سے کہ آپ کو کلیرلی سمجھ میں آسکے کہ ہاں کی پروبلم اس طرح کی ہماری مسین میں ہو تو ہم کیسے صحیح کریں تو میں آپ کو ایک دوسرے انگل سے بھی دکھا دیتا ہوں کئی بار کیا ہوتا ہے جو ہمارے کارڈ کے پاس ایک نوب ہوتی ہے اس کے ہمیں آگے کرنے سے بھی کارڈ رک جاتا ہے پر ایسا اس مسین میں نہیں ہے ہماری جو نوب ہے وہ پیچھے ہی ہے کارڈ نہیں رکا ہوا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں میں کون سی نوب کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھئے جب یہ آگے ہوتی ہے تو کارڈ نہیں چلتا اب ہماری یہ پیچھے ہے پھر بھی ہمارا کارڈ نہیں چلتا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار اس کے اندر سے سسٹم پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے جو یہ سینٹرل پیچھے اس کو کھول لیں گے اور اپنا اینٹینہ ہے وہ ہٹا لیں گے اسے کھولنے کے بعد ہمیں اینٹینہ ہٹا لیں گے اور جو ہمارا یہ کور ہے اس کو پیچھے کی طرف چھوڑ دینا ہے کوئی کارڈ وغیرہ ہمیں کھولنے کی جڑتنی ہے اسے ہٹانے کی جڑتنی ہے ایسے ہی بس پیچھے رکھ دیں گے اور میں آپ کو اب دکھا دوں جو میں نے کارڈ پہ ریڈ مارک کیا ہوا ہے وہ اپنی جہنگہ پر یہ ہے بیلٹ کنیکٹ کرنے کے بعد مسین چلنے سے یہ اپنا کاؤنٹنگ چلتی رہتی ہے تو اس میں نہیں چل رہی ہے تو آپ کو میں دکھا دوں جو یہ میرا کلیچ ویل ہے اس کے ہاں پر ایک سپیرنگ ہوتا ہے جو کی سائیڈ میں پڑا ہوا ہے آپ کو میں دکھا ہوں وہ اس کٹ کے اندر لگا ہوتا ہے ان پلیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ ڈالنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے کٹ کے میں بات کر رہا ہوں تو اب میں آپ کو سپیرنگ دکھا دوں جو سپیرنگ اس کے اندر لگتا ہے وہ کیسا ہے اور کس طریقے سے ہم اسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں سائیڈ میں سپیرنگ پڑا ہے یہ نکل کے گر گیا تھا کسی وجہ سے تو اس وجہ سے ہمارا کٹ نہیں چل رہا تھا اب یہ ہمیں لگانا ہے جو کہ کٹ دوبارہ کام کرنے لگے تو اب دیکھیں یہ کیسے لگائے جائے گا اس سپیرنگ کے ایک سائیڈ چھوٹا سا کٹ ہے جو کہ دونوں سپیرنگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں دونوں سائیڈ ایک سائیڈ ہمارا بلکل پلان ہوتا ہے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے اور ایک سائیڈ کٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں جو ہمارا یہ پلیٹ ہے اس کے اندر سے نکالنا ہے اور آپ اس میں کنیکٹ کرنا ہے ایک بار میں آپ کو دکھا دوں اس کے اندر گیپ کتنا ہے تو یہ دیکھیں کافی گیپ ہے ہمیں اس سائیڈ سے ڈالنا ہے اور ادھر کی طرف نکالنا ہے سپیرنگ تو اب سپیرنگ ہم کیسے ڈالتے ہیں دیکھ لیجئے ایک بار تو میں آپ کو جوم کر کے بھی ایک بار دکھا دوں کس طرح کٹ ہے اس کے اندر تو یہ دیکھے ساف چمک رہا ہے پھر بھی میں ایک بار آپ کو transfer tool سے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ کٹ ہے ہمارے یہاں پر تو یہ دیکھے بہت باریک سا کٹ ہے کئی بار یہ نئی چمکتا ہے ویڈیو کے اندر پر کیمرہ ساف دکھا رہا ہے تو یہ کس طرح کیسے connect کرنا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اسے لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم نہیں لگا پائیں گے بس ہمیں گیا کرنا ہے اس plate کے نیچے سے نکال کر اس کے جو دونوں کٹ ہیں ان کو آپس میں lock کر دینا ہے آپ کو میں lock کر کے دکھا دیتا ہوں ایک بار اور دیکھئے یہ دیکھے ہمیں اس طریقے سے lock کرنا ہے اور جو ہمارے کلچویل کے اوپر یہ plate سے چھوٹی چھوٹی ان کے نیچے کٹ ہے ان کے اوپر چھوڑ دینا ہے یہ اس کٹ کے اندر چلے جائیں گے اور اچھے سے connect ہو جائیں گے پھر آپ کو ایک بار machine چلا کے دیکھ لینا ہے کہ ہاں ہمارا card صحیح طریقے سے work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو یہاں آپ دیکھئے یہ بالکل counting کے ساتھ چل رہا ہے کہیں نہیں رکھے گا تو آپ کو پھر اس کا cover لگا لینا ہے cover جیس طریقے سے ہم نے کھولا تھا اسی طریقے سے لگا لینا ہے آپ اپنی problems مجھے comment کر کے بتاتے رہیے میں ان کے اوپر ویڈیو بناتا رہوں گا آپ کی help کرتا رہوں گا تو مجھے جس نے یہ کہا تھا کہ sir میرا card نہیں چلتا especially ان کے لیے یہ ویڈیو ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی machine صحیح کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے friends کے ساتھ share کریں جو بنای کرتے ہیں ان کے بتائیں کہ آپ کہیں اور جانے سے پہلے ایک بار چینل ضرور دیکھ لیں جس سے کہ آپ کو زیادہ pay نہیں کرنا پڑے ان چھوٹی چھوٹی problems کا last ویڈیو کے لیے میں آپ سے sorry بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا جو voice recording میں تھوڑی problem ہو گئی تھی تو اگر آپ کو کچھ ایسی problem ہو machine میں تو مجھے comment کریے میں ویڈیو بناوں گا thank you